سیریل تیری میری ڈوریا میں ساہیبا اور انگت بہت بری طریقے سے مصیبتوں میں فس چکے ہیں ہو بھی کیوں نہ آخر مصیبتیں دینے والے کوئی اور نہیں بلکہ ان کے اپنے ہیں جن پر انہوں نے کافی بھروسہ کر رکھا تھا اب وہ چاہے سیرت ہو جس نے سیکرٹ فائل گیری تک پہنچائی یا جسلین جو کی ماننے کو ہی تیار نہیں ہے کہ ان سب کے پیچھے اس کا پتی بھی ہو سکتا ہے اور یہاں تو دال میں کالا نہیں بلکہ پوری کی پوری دال کالی ہے کیونکہ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے وہ بھی یشراج سے ملی ہوئی ہے اور یشراج کے کہنے پر ہی وہ انگت سے جبرجستی وہ ڈاکیمنٹ سائن کراتا چاہتی ہے جس میں انگت اپنا سارا ظلم خود قبول لے گیری بچارہ اپنے پتا جی کے ہاتھ کی کٹ پتلی بنا ہوا ہے اور جسلین جو یشراج کے نام پر اتنا اچھل رہی ہے اسے یہ نہیں پتا کہ یشراج تو اسے بھی پیار نہیں کرتا بلکہ اسے گولڈ ڈگر سمجھتا ہے ادھر بچاری سائیبہ سب سے اکیلے ہی لڑ رہی ہے جس کے لئے وہ پرائیوں کا ساتھ لیتی ہے مدد لیتی ہے اور ایک چائے والی بن کے پولیس ٹیشن پہنچ جاتی ہے کیونکہ اس کو ویسے تو انگت سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے اور کسی طرح سے وہ انگت سے ملنے میں کامیاب بھی ہو جاتی ہے اور انگت اور سائیبہ مل کر ڈسکس کرتے ہیں کہ انہیں اس مصیبت سے کیسے نکلنا ہے لیکن یہ جو پولیس والی ہے وہ بہت ہی گھاگ اور تیج ہے جہاں پورا پولیس ٹیشن سائیبہ کو پہچاننے میں ناکام رہتا ہے وہاں یہ پولیس والی سائیبہ کو پہچان لیتی ہے لیکن پولیس والی کو یہ نہیں پتا کہ یہ سائیبہ ہے جو کچھ بھی کر سکتی ہے سائیبہ اس پولیس والی سے بچ کر ایک بس پر چڑ جاتی ہے اور مائک پر سب کے سامنے اعلان کرنے لگتی ہے کہ کیسے یہ پولیس والی اپنی منمانی کر رہی ہے اور کسٹڈی میں اس نے انگت کے سنگ مارپیٹ بھی کی ہے اور انگت کو کسی سے ملنے نہیں دے رہی اتنا دیکھ کر تو وہاں کی جنتہ بھی سائیبہ کا ساتھ دینے لگتی ہے اور انویسٹیگیٹنگ آفیسر میگہ کو موں کی کھانی پڑتی ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کا پھالا کسی اور سے نہیں بلکہ سائیبہ اور برار سے پڑا ہے جو اس کو کافی بھاری پڑنے والا ہے